میں احوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ آپ حضرت بھی قرآن پاک کھول کا جب پڑھو گے تو آپ کو این الیقین کا درجہ حاصل ہوگا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن و حدیث کے مطابق بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک تو حکم دیا کہ اللہ سے درو اور دوسرا یہ حکم دیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کن کے ساتھ ہو جاؤ پھر ایک مطابق بلو کن کے ساتھ یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ اب نیک بندے کی صحبت بندے کو کتنا فائدہ دیتی ہے بھائی بندہ تو بندہ رہ گیا نیک بندوں کے ساتھ کتا لگ جائے وہ بھی جنت میں جا رہا ہے ایک قرآن کا فیض ہے اصحابِ کحف اللہ کے ولی تھے نا ان کے ساتھ ایک کتا لگ گیا ہے ارے اس کا ذکر قرآن میں بھی آ گیا اور وہ جنت میں بھی جائے میں کہتا ہوں نیک بندے کی صحبت بندے کو کتنا فائدہ دیتی ہے بندہ تو بندہ رہ گیا مسجد نبوی شریف میں وہ اس دنے ہنانا ایک تنہی تھا نا جس کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیک لگا کر خطبہ اشارت برماتے تھے اور جب میمبر شریف بند گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میمبر شریف پر جلوہ افروز ہوئے تو میرے آقا کی جدائی میں اس نے رونا شروع کر دی میرے آقا کی شان کون کوئی سمجھ سکتا ہے ارکہ جن کی جدائی میں ستون بھی رو رہے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے رونے کی آواز سنی تو میمبر شریف چھوڑا اس کو جا کے سینے سے لگا اور جب سینے سے لگایا تو جس طرح ایک بچھتا ہوا بچہ ماں کے ساتھ سینے کے ساتھ لگے سسکیاں لیتا لیتا خموش ہوتا ہے فرما ہے اسی طرح وہ تنہ بھی سسکیاں لیتا لیتا خموش ہوتا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرما ہے اس کو کٹو اور اس کو زمین میں دفن کٹو یہ ہماری جندائی میں رویا ہے جنت میں یہ تنہ ہمارے ساتھ جائے گا اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو ایک اور مثال عرض کر دی ایک اور مثال عرض کر دی حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور ہم سب کی ماں ہیں قرآن کہتا ہے وَأَذْوَاجُواْ اُمْ حَاتُكُواْ سرکاة صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری کیا لگتی ہیں اونچی بولو ہماری ماں ہیں آپ کے پاس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موے مبارک تھا موے مبارک سمجھے بال مبارک اس کو عدد سے ہم موے مبارک بولتے ہیں انہوں نے اس موے مبارک کو شیشی کے اندر بند کیا ہوئے تھا محفوظ کرنے کے لیے شیشی میں بند کیا ہوئے تھا جب کوئی بیمار آپ کے پاس آتا آپ اشارت سمجھنا تھی پانی لے کیا ہو وہ پیاریوں میں پانی لے آتے تو آپ اس شیشی میں سے موے مبارک باہر میں نکالتی تھی بلکہ شیشی کو پانی میں گھوڑ دیتی اور فرما تھی جاؤ جا کے پانی پیلو اور ابداللہ شفاہ اطاب کرنے آپ دیکھو میری بات سنا توجہ سے ذرا سنا میرے اکد صلی اللہ علیہ وسلم کے موے مبارک کو نسبت ہوئی ہے شیشی کے اندر والے اسے سے اندر والے اسے کو نسبت ہوئی ہے باہر والے اسے سے اور باہر والے اسے کو پانی سے نسبت ہوئی اس میں بھی شباہ دے اسے لیے تباہی ہم کہتے ہیں جو اللہ کے ولی مزارات میں تشریف فرما ہے اللہ کے ولی کے جسم کو نسبت ہے مزار شریف کے اندر والے اسے سے اور اندر والے اسے کو باہر والے اسے سے نسبت ہے باہر والے اسے میں بھی فیض آ جاتا ہے اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی ایک اور مثال عرض کر دی حضرت صاحب ایک جوتہ آپ بازار سے ایک لاکھ روپے کا خرید لو کتنے گا جی اس جوتے کو اٹھا کر سر پر رکھ لو لوگ آپ کو کیا دہیں گے پاگر کیوں کہیں گے وہ کہیں گے یہ جوتے کا مقام سر نہیں ہے یہ پاو ہے چاہے لاکھ روپے کا جوت آیا ہے اس کا مقام ہے اس کو پاو میں پہنا جائے اور یہ پگڑی چاہے دس سر پہ گازوالا ہوں پپڑا اس کو اگر کوئی پاو کے نیچے دکھے تو ہم کیا کہیں گے پاگر ہیں کیونکہ پگڑی کا مقام سر ہے اور پاؤں نہیں ہیں میری بات سمجھا رہی ہے نا میں غلط ہو نہیں کہہ رہا جوتہ چاہے ایک لاکھ روپے کا ہے اس کا مقام کیا ہے اونچی مورد ہے اگر اسی جوتے کو نسبت میرے آقا کے کدرمین شریفین سے ہو جائے سمالاللہ پھر یہ نالین پاک بن گیا ہے اب اس کو جوتہ کہنا اس کی توہیم ہو جائے گا اب اس کا مقام کیا ہے فرمایا جو سر پہ رکھنے کو مر جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے بلکہ اگر میں یہ بات کہہ دوں تو میرا خیال ہے بے جا نہ ہوگا جس جوتے کو نسبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کدرمین شریفین سے ہو گئی وہ لباس جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمِ اطر کے ساتھ مس ہونے کا شدہ فاصل ہو گیا ارے یہ وہاں پہنچ رہے ہیں جہاں جبریل نے جا سکا جبریل امین علیہ السلام بھی صدرت المنتحہ پر جا کر کہتے ہیں بس میری حد آگی میں یہاں سے ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں تو اللہ تعالیٰ کی انواع تجلیہ سے میرے پر جل کے راہ ہو جائیں گے کیوں جی ایسے ہی ہیں اچھا اس میں تو کسی کو کوئی شخصی بانی نہ ہے جبریل امین علیہ السلام کون سی مخلوق ہیں اچھا بولو یا میں آپ کی زبان سے نکل آنا چاہتا ہوں کون سی مخلوق ہیں بلکہ نوری مخلوق کے بھی سردار ہے کیوں جی فرشتوں کے سردار ہے نا جہاں فرشتوں کے سردار کی جاتے انتہا ہو رہی ہے میرے اکیس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت پرنایا جبریل جہاں تیری انتہا ہو رہی ہے وہاں سے میری انتہا ہو رہی ہے میرے اکیس صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سے آگے تشریف لے گئے اور جلے نہیں ہے جلے نہیں ہے اس سے کیا کہ بتا چلا کہ میرے اکیس صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جبریل کے نور سے بھی افضل و لالہ ہے اس لیے تو ہم کہاں چاہے ہیں سب سے آؤ لا ہوا لا ہمارا نبی سب سے مالا ہوا لا ہمارا نبی اور خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے آؤ لا ہوا لا نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بعد مخلوق میں سب سے افضل و لالہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو سرکار رہ گئے آپ کے جسمیں ساعتر کے ساتھ جو چیزیں مستی وہ بھی نہیں جلی وہ بھی وہاں پہنچ رہی ہیں جہاں جبریل نہیں جا سکا بلکہ آپ کو ایک بڑی پیاری سی بات سنو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت سے ہمارا سینہ رہشن ہو جائے آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے جبریل جب تو انبیاء اکرام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتا تھا تو آخر میں عرض کرتا تھا جی میں رب کے پاس جا رہاں کوئی پیغام ہے تو دے دو کوئی پیغام ہے تو فرمایا آج میں جا رہاں آج میں جا رہاں آج میں جا رہاں کوئی نگام ہے تو بتنا دیکھنے والے بزار بشر ہی کہتے رہے ہیں اور جہاں نوری فریشتوں کے سردار پیچھے رہے گے سرکار آگے جا رہے ہیں اب یہ آگے جانا کون دیکھ رہاں اگر آگے جانا دیکھ لیتے تو بشر بشر کی راٹ لگانا غتم ہے جبریل امین علیہ السلام کی خواہش کیا ہے عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن ہوگا ہر ایک بندے کو پل سرات پر سے گزرنا ہوگا میرے دن میں خواہش ہے جب آپ کے امتیوں کے گزرنے کی باری آئے تو ان کے قدموں کے نیچے مجھے نورانی پر بچھانے کی اجازت مل جائے آپ کے امتی پل سرات سے نہیں میرے نورانی پروں سے گزر کے پار ہو جائے لیکن ایک عاشقوں کے امام کا عشق دیکھو عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نے دعا مانگی ان کی دعا تو پوری ہونی ہونی ہے کیونکہ سرکار کی بارگاہ میں کوئی بندہ آئے اور خالی ہاں چلا جائے یہ ہوگا نہیں عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہتے ہیں کہ پل سے یوں اتارو کہ رہ گزر کو خبر نہ ہو اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں آپ کی نگاہِ انعیت ایسی ہو کہ جبریل کے پر بچھے رہ جائیں اس کو بھی پتا نہ چلے گزر کیسے گئے ہیں ہمیں کہتا ہوں خدا کی قسم ہم جتنا بھی اپنی قسمت پر ناز کریں وہ کم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے یا جن کے قدموں کے نیچے جبریل پر بچھانے کے لیے دوائیں مانگ رہے ہیں اس امتی گشان کا عالم کیا ہوگا اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی ایک اور مثال دے دوں ایک بھٹا ہے جہاں اینٹیں پکتی ہیں اسی پتے سے پکنے والی ایک اینٹ گندی نالی میں لگ جاتی ہے وہاں پشاپ پخانہ بہایا جارہے ہیں اور اسی بھٹے کے پکنے والی ایک اینٹ مسجد میں لگ جاتی ہے یہاں جیوتے پہن کے یہاں سجدے ہو رہے ہیں اینٹ کا کمال نہیں ہے کمال مسجد کا ہے جس کے ساتھ اینٹ کو نسبت ہو رہے ہیں یہاں سجدے ہو رہے ہیں اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی مسجد نبی شریف مدینہ منورہ کا پیارا پرانا نام ہے یسرم اس کو یسرم اس لئے کہتے تھے کہ یہاں کی آب و ہوا ایسی تھی کہ کوئی بندہ کاندوس جاتا تو بیمار ہوگے واپس ہوتے ہیں اور جب اس جگہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چونے کا شرف حاصل ہو گیا اب یہ مدینہ منورہ بن گیا اب یہاں کی مٹی جو ہے کور جیسے مرض کے لیے بھی شما بن گئی اب بیمار جائے تو شما یاب ہوگے واپس آئے اب اس کا نام کیا بن گیا ہے مجھ ہی بولو جاتا ہے آپ کو ایک اور عشق اور محبت کی بات سناو مدینہ عربی کا لفظ ہے مدینہ شریف کا مطلب کیا ہوتا ہے شہر مدینہ کا مطلب کیا ہے شہر کس کو بہتی ہے شہر کی میں آج آپ کو تاریخ بتاؤں شہر اس کو بولیں گے جہاں سے ضروریات زندگی کی تمام اشیاء آسانی سے مل جائیں بلکہ ارد گرد کے گاؤں دیہات بھی ضروریات وہی سے پوری کریں مثلا ایک مندہ وہاں یہ بائدن میں رہتا ہے تو بچی کی شادی کرنا جاتا ہے اپنی بچی کی شادی کا سارا سامان وہ وانگر بارڈر سے لے لے مل جائے گا اس کو یہاں شہر آنا پڑے گا ایسے ہی آنا چاہی تو شہر کا اطلاع کس علاقے پر ہوگا جہاں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء آسانی سے مل جائیں بلکہ ارد گرد کے گاؤں دیہات بھی اپنی ضروریات کے لیے وہی رجوع کریں وہاں آ کر اپنی حاجت پوری کریں اس کو کیا بلیں گے اور شہر کو ارمین مدینہ کہتے ہیں تو پوری کائنات میں مدینہ ایک یا باقی سارے پرند ہیں سب کی حاجتیں وہی سے پوری ہو رہی ہیں مدینہ شریف کے سامنے امریکہ بھی گاؤں ہے انگلینڈ بھی گاؤں ہے پاکستان بھی گاؤں ہے یہاں سب کی ضرورتیں مدینہ شریف سے ہی پوری ہو رہی ہیں اسی لیے ارد کو مدینہ دو دیں ہر طرف مدینہ میں بھیڑ ہے فقیروں کی ایک دینے والا ہے سارا جنگ سوالی ہے ہرے اس گلی کا گداؤں ہے جس میں مانگتے تاج دال پھرتے ہیں تو جس شیعہ کو نسبت ملے اقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ہو جائے وہ شیعہ بھی عظمت والی ہو جاتی ہے وہ شیعہ کیا ہو جاتی ہے جی جس شیعہ کو نسبت سرکار سے ہو جائے وہ عظمت والی بان جائے تو جس کو سرکار فرمائے یہ ہی میرا وہ کتنی شان والا ہو گیا تو میرے اقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہت فرمائے اش شابان شاہری شابان میرا مہینہ ہے فرمائے جس طرح سارے نبیوں میں رب تعالیٰ نے مجھے فضیلت عطا کی اس طرح شابان کے مہینے کو سارے مہینوں پر فضیلت عطا ایک آپ کو بڑی پیاری مثال دوں بارش جب آتی ہے تو بارش سے پہلے بادل آتے ہیں کیوں جی حضرت صاحب ایسے ہی ہے جب بادل آ جاتا ہے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ بارش ہوگی تو بارش سے پہلے بادل آتے ہیں تو شابان المعظم بادل ہے اور پتہ چل گیا ہے اب اگلا مہینہ رمضان کا آ رہا ہے رحمتوں کی بزار کا مہینہ آ رہا ہے اکل مند کسان کیا کرتا ہے جیسے بادل آ جائے اپنے بندے وغیرہ درست کر لیتا ہے کیاریاں درست کر لیتا ہے حل چلا لیتا ہے بیج بولیتا ہے تاکہ جب بارش برسے اس کا کوئی کترہ زاہیہ نہ جائے مومن بھی کیا کرتا ہے شابان المعظم میں اپنی اندر کی کیاریوں کو درست کر لیتا ہے تاکہ اب برسات والا مہینہ آنے لگا ہے اس کا کوئی لمحہ زاہیہ نہ جائے میں پہلے زہی تیانی کروں اگر میری بات نہیں سمجھ آ رہی تو میں آپ کو ایک مثال بڑی پیاری سی دینی ہوں یہ ایک حدیث مباد کا بڑی مشہور آپ نے سنی ہوگی کہ جیسے ہی رمضان شریف کا چاند دکھائی دیتا ہے شیطان پابہ زنجیر کر دیا جاتا ہے سنی ہے نا جیسے جب شیطان کو بند کر دیا ہے تو پھر برائی ختم ہو جانی چاہیے کیا برائی ختم ہو جاتی ہے مجھے ہی بلدیا کم تو ہو جاتی ہے لیکن ختم میں کہتا ہوں جب شیطان بند ہے پھر برائی کی ہو رہی ہے ایک سوال ہے نا جب شیطان جو برائی کی طرح بندے کو لگاتا ہے وہ تو بند ہو گیا اب برائی کی ہو رہی ہے کون برائی کروا رہے ہیں اس کا میں جواب بڑا آسان سارز کا دی ہمارے سار پر پنکھا چل رہا ہے کیا چل رہا ہے اس کو کون سی پاور چلا رہی ہے بجلی اب بجلی کو میں پیچھے سے بند کر دوں پنکھا تھوڑی طور پر رک جائے گا تھوڑی دیر ہے میں کہتا ہوں اب بکتی تو نہیں ہے یہ پنکھا کی چل رہا ہے کون سی پاور اس کو چلا رہی ہے آپ کو کہ ابھی صاحب جو بجلی نے اس کو دھکا دیا تھا وہ ذرا اس کو چلا رہا ہے تو بھائی شیطان نے بھی جو یارہ مہینے دھکا لگایا وہ دھکا رمضان میں بندے کو گماتا رہتا ہے خود تو بند ہے لیکن وہ دھکا کام چلا رہا ہے ایسا ہی ہوتا ہے نا جائے اب ہمیں رمضان سے فائدہ کیسے ہو اس کا دھکا تو ہے ہی تو غلامائی کرام نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا فرمائے بکتی آ رہی ہے پنکھا چل آئے بکتی آ رہی ہے پنکھا چل آئے تم ایسے کرو اسے کہ راستے میں ایک ریگولیٹر لگا دو راستے میں کیا کرو ریگولیٹر لگا کر تو تم اس کی سپیڈ کم کرنا شروع کر دو سپیڈ کم کرتے 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 بلکل سلو پوزیشن پہ لے آو اب بکتی آ رہی ہے اس کی سپیڈ کم ہو گئی ہے سلو سپیڈ ہے اب جیسے ہی بکتی جائے گی دو چاند چکر کھا کے یہ دکھ جائے گا ایسے ہی ہمیں تو فرمائے شابان المعظم نے تم گناہوں کو کم کرنے والا ریگولیٹر لگا دو گناہ کم کرتے چلے جاؤ کم کرتے جاؤ بلکل سلو پوزیشن پہ جب آ جائے گے جیسے ہی شیطان بند ہوگا ایس تو چکر کھا کے تم سٹ ہو جاؤ گے اور رمضان المبارک سے بربور فائدہ اٹھانا شروع کرنا شابان کی فضیلت دیکھو مراج شریف کی رات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی باردہ میں عرض کرتے ہیں مالکم بولا تُو نے موسیٰ علیہ السلام کو تو سوبان عطا کیا تھا اس کے بدلے میری عمد کو کیا عطا کیا سوبان کیا تھا آپ کے آت میں اسہ ہوتا تھا جب آج اس کو زمین پر ڈالتے تھے تو کیا مان جاتا تھا ازدہہ مان جاتا احلال حضرت عظیم البرکر رحمت اللہ فرماتے ہیں اصائے کلی ازدہائے غزب تھا جب آپ نے اس کو ڈالا ساپ مان گیا تو آپ پہلی مرتبہ اس کو دیکھے در گئے تھے رب تعالیٰ انشاءال لا تخف درنا اس کو پکر یہ دوبارہ پھر اپنی اصل مزیشن میں آ جائے گا تو عالی حضرت لکھتی ہیں اصائے کلیم ازدہائے غزب تھا اور گروہ کا سہارہ اصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ سوبان کیا کام کرتا جب فیرون نے اپنے جادو گروں کو اکٹھا کیا موسیٰ علیہ السلام درمیان میں کھڑے اور چاروں طرف جادو گروں نے گھیرا ہوا انہوں نے رسیاں شتیر ڈالے سام بن کر چلتے نظر آئے رب تعالیٰ فرمائے تم بھی اپنا اصادہ دو ڈال دیا وہ ازدہہ بنا اس نے سب کو نگل دیا ایسا ہی ہوگا سرکات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کو سوبان دیا اس کے مدلے مجھے میری امت کو کیا آتا ہے فرمائے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو سوبان دیا اور تیری امت کو شابان دے رہا ہو یا اللہ شابان کیا کرے گا فرمائے جس طرح سوبان نے جادو گروں کے جال فنا کر دیئے فرمائے تیری امتیوں کے گرد شیطان گناہوں کے جال بنے گا اور جو شابان کا عدب و احترام کرے گا شابان شیطان کے سارے گناہوں کے جالوں ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ گئے حضرت عائشہ صدیقہ تیب آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ کا اشارت فرماتی ہے سرکاس صلی اللہ علیہ وسلم شابان المعظم میں سب سے زیادہ نفلی روزہ اسی مہمہ انہیں میں لگتے تھے بلکہ ایک حضیث پاک میں آتا ہے کہ جو میری عظمت کی وجہ سے شابان کا ایک نفلی روزہ رکھے سرکار کی نسبت کی وجہ سے شابان کا عدب و احترام کرتے ہوئے ایک روزہ رکھے تو فرمایا کل بروز قیامہ جنت میں وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ دو ہنگلیاں ساتھ ہیں اب شابان کا عدب و احترام کیا ہوتا ہے عدب و احترام کیسے کیا جائے عدب و احترام سے کیا ہوتا ہے اس کا میں آسان سے مثال دے دوں چار بندے یہاں تاش کھیل لگے دوں جوا کھیل لگے دوں اوپر سے اببا جی آ جائے اگر تو یہ فوری طور پر بند کر دیں ہم کیا کہیں گے ان کے دل میں باپ کا عدب شرم و حیاء ہے یہ بند کر دیں اور اگر اببا جی آئے ہیں ویسے تاش کھیلی جا رہے ہیں ویسے جوا کھیلات ہم کیا کہیں گے ان کے دل میں باپ کا عدبت باپ کی شرم و حیاء تو بھئی شابان کا عدب و احترام یہ ہے آج سے پہلے اگر کوئی دنڈی مارتا تھا جھوٹ بھرتا تھا نماز میں سسلی کرتا تھا بے حیائی کرتا تھا بد نگاہی کرتا تھا فلم درامے دیکھتا تھا آج سے پہلے اگر داری مڑاتا تھا تو اب شابان میں یہ کام چھوڑ دے بھئی اب کیوں نہیں کرتا کہتا تھا یار مجھے شرم آتی ہے سرکار کا مہینہ آگیا میں پھر بھی بھرگا ہوں یہ ہے عدب و احترام شابان کے عدب و احترام میں گناہ چھوڑ دو اور نیک عمال زیادہ کرنا شروع کرو بچ جو شابان کا عدب و احترام کرے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قیامت کے لئے عزت کا تاج عطا فرمائے کہ میرے مہینے کا اس نے عدب و احترام کیا اس کو عزت میں عطا کروں اس لئے میرے پیارے اسلامی بھائیو شابان المعظم اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر نصیب فرما دیا ہے اور شابان المعظم کا ایسا ورکت والا مہینہ ہے جس کی پندرہ شابان شب برات کی راہت ہے کونسی راہت ہے جی شب برات شب کا مطلب ہے رات اور برات کا مطلب ہے خلاصی یعنی جو بندہ اس رات میں عبادت کرے گا رب تلوز کو گناہوں سے خلاصی عطا فرما دے گا اس لئے شب برات کی رات بھی اسی ماہ مبارک مہینے میں ہے ہم سب کو چاہیے کہ ہم شابان المعظم سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس میں نیک عمال کریں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور اس کے علاوہ شب برات کے لئے بھی اپنے آپ کو تیار کریں کہ اس میں ساری رات ہم نے عبادت کرنی ہے دن میں روزہ بھی رکھنا ہے اللہ تعالی مجید اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیقات مجید اور مش نوب بیڈی تعمیر کرنے کا اللہ تعالی مجرے ٹp